الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادلہ سلام علیکم سامین محترم رمضان مبارک کی نیدہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ اے نیکی کے طلبگار مزید نیکیوں میں آگے بڑھا اور اے برائی کے خوگر اب تو برائیوں سے باز آجا ہم نے رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ساری عبادات کا توعات کا ذکر کیا جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور اس کی فریکونسی کو بھی بڑھانا چاہیے اس میں مزید رغبت دکھانی چاہیے مزید دلچسپی سے کام لینا چاہیے مزید اخلاص خلوص سے کام لینا چاہیے اللہ تعالی کی رضا و خوشنیت کی حصول میں مزید جستوجو کرنی چاہیے اور اسی طرح ہم بعض آمال کے حوالے سے نفرت دلائے گئی اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا اور اس حوالے سے درست دیا گیا کہ ان برائیوں کو چھوڑ دیں انسان نہ صرف عام زندگی میں بلکہ رمضان مبارک میں تو آرز بھی زیادہ ان برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہیں اس میں مختلف موضوعات ہمارے زیرے بحث آئے آج کا جو موضوع ہے وہ نماز کی اہمیت پہ ہے چونکہ جہاں رمضان مبارک میں ہم نمازوں کا احتمام کر رہے ہیں روزوں کا احتمام کر رہے ہیں تلاوہ ذکرسکار کا احتمام کر رہے ہیں تجبیہات کا احتمام کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو عبادات ہیں صرف رمضان مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں یہ اللہ تعالی کی توفیق ہے اس کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ بندوں کے ساتھ استقامت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں گیارہ مہینے ہمیں عبادات و تعالی کی توفیق دی یا جو اس میں کمی پیشی کوتا ہی تھی تو اب رمضان مبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں وہ ماحول ہمارے لئے مہیا فرمایا وہ حالہ سازگار فرمائے کہ ہم عبادات و تعالی کی طرف مزید رغبت دکھا سکیں اور دلچسپی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر ہم مزید عامال میں آگے بڑھ سکیں تو اب سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں عبادات کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز وہ نماز ہے نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کم و بیش سو آیات میں ڈائریک اور انڈائریک وے میں بلواستہ اور بلاواستہ نماز کی ترغیب دیئے نماز کا حکم فرمایا ہے ایک آیت میں اشار فرمایا ہے کہ مومنوں پر نماز مقرر آقاد میں فرض کی گئی ہے اسی طرح فرمایا اقیم صلاة نماز قائم کرو اسی طرح فرمایا جو اللہ تعالی کے ہدایتی آفتہ بندے ہیں جو کامیاب بندے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اسی طرح فرمایا اقیم صلاة لذکری نماز کو میرے یاد کے لئے قائم کرو اسی طرح فرمایا حافظو علی الصلاوات حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطہ نمازوں کی حفاظت کرو ان کی محافظت کرو اور خاص کر صلاة الوسطہ جو اثر کی نماز ہے اس کی حفاظت کرو اسی طرح ایک آیت میں اشار فرمایا والذین ہم علی صلاوات محافظون اولئیک ہم الوارسون الذین ایرسون الفردوس جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی جنت کی حقیقی وارث ہیں جنت الفردوس کے وارث ہیں تو نماز کے حوالے سے اللہ وزد نے خصوصی طور پر تعلیم اشار فرمائے بحثیت مسلمان اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جو نماز کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں قرآن و حادیث میں تو قرآن کریم میں نماز کو جہاں فرض فرمائے گیا ہے اسی طرح حادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں نماز کو دین کے ارکان میں شامل فرمائے گیا اشار فرمائے کہ اسلام کی بنیاد پانس سو تونوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلے اس بات کی گوہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد فرمایا پھر نماز ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ زکاة ہے پھر اس کے بعد فرمایا حج ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ رمضان مبارک کے روزے ہیں تو برحال اسلام کی بنیاد ان پانس سو تونوں پر رکھی گئی ہے اور جو نماز ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ جو دین کی عمارت ہے وہ پانس سو تونوں پر کھڑی ہوئی ہے تو من اقاما فقط اقام الدین ومن حدما فقط حدام الدین کہ جس نے نماز کو قائم رکھا تو گوئے کہ اس نے دین کی عمارت کو تھامے رکھا اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو گوئے کہ اس نے دین کی عمارت کو ضائع کر دیا یعنی نماز حقوق اللہ میں سب سب سے پہلا حق ہے اور یہی وہ حق ہے جس کے حوالے سے روز قیامت سب سے پہلا سوال کیا گئے گا اِنَّ اَوَّلَمَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنْ عَمَلِهِ اس فَالَاتُهُ کہ روز قیامت بندے کے نام آمال میں سب سے پہلے جس عمل کا